بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج جو ہم کوئسن کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 1.2 کوئسن نمبر 5 ہے ہمارے پاس کہ نیچے دیئے کہ جو کالب ہے کالب میں نے پہلے لکھنے ہیں A, B, C, B, E اور F ان کالبوں کا ہم نے کیا کرنا ہے ٹرانسپوز کالب معلوم کرنے ہیں ٹرانسپوز جیسا کہ ہم نے کالب کی اقسام والے لیکچر میں کیا تھا کہ جب ہم ٹرانسپوز کریں کہ کسی بھی کوئی نہیں کالب آتا ہے اس کو ہم نے جب ٹرانسپوز کرنے ہیں اس کا روز香ر Дж 13 یہ روز ہے ہمارے پاس اس کا ہم نے کالب کی شکل میں لیکھ دینا ہے پھر ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس کالب ہے اس کو ہم نے کتار بنا دینا ہے کتار کو کالب بنا دیں یا کالب کو کتار بنا دیں یہ ٹرانسپوز کا م میں کتار بنا دیں کتار کو کالوں کو کالوں بنا دیں تو کتار کو کتار بنا رہا ہے ایسا نہیں ہم نے ایک چیز رہا ہے وہ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لے گی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے اب دیکھیں اس میں ایک کالم دیا ہو میں اس کالم کو لے کر کتار بنا رہا ہوں لیکن پہلے اس کے ایک سٹپ آئے گا ہمارا ٹرانسپوز کا وہ سٹارٹ کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹرانسپوز اس طرف بھی ہم ٹرانسپوز لے لے گی زیرو ون مائنس ٹو جب اس پر ٹرانسپوز یہ لے گی اب اس ٹرانسپوز کو ہم نے سولو کرنا ہے جب اس ٹرانسپوز کو اپلائی کرنا ہے اس کالم پر تو وہ مارے پاس کیا لے گا زیرو ون مائنس ٹو یہ ہمارے پاس یہ ٹرانسپوز کانس سے آگا ہے نیکس دیکھیں ہمارے پاس اب بھی ہم نے اپلائی کرنا ہے یہ ایک کتار کی شکل میں ہے اس کا مطلب ہے اس کتار کو ہم کالم کی شکل میں چینج کر لیں گے اس پر پہلے اپلائی کر لیں ہم ٹرانسپورز 5 1 6 اس کا ٹرانسپورز اب اس ٹرانسپورز کو جو ہے وہ حل کر رہے جاتا ہوں میں دیکھیں کیا آجائے گا آپ کے پاس 5 1 اور مائنس 6 یہ آپ کے پاس بھی ٹرانسپورز آجائے گا نیکسٹ سی کا اس میں تھوڑا اوپن لیا ہے ہمارے پر دیکھیں 1 2 3 3 روز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ چینج کریں گے کالنم کی شیپ میں یہ آخری مرکز دو کالنم ہیں ان کو ہم روز کی شیپ نہیں کر لیں گے سی اس پر اپلائی کرتے ہیں ٹرانسپورز رائٹ سائر پہ 1 2 3 2 2 1 0 ٹرانسپورز جب دیکھیں ہم اس پر ٹرانسپورز اپلائی کریں گے تو اس کو کیسے سالٹ کریں گے ہمارے پاس فرسٹ رو ہے ہمارے پاس پہلی کتار ہے 1 اور 2 اس کتار کو کالنم بنانا ہے ہم نے وہ کیا بن جائے گا دیکھیں فرسٹ رو ہے 1 اور 2 وہ پہلا کالنم بن گیا ہے ہمارے پاس دوسری کتار کو اسی ہے 2 اور مائنس 1 وہ ہمارے پاس دوسرا کالنم بن جائے گا جو تیسری کتار ہے 3 اور 0 وہ تیسرا کالنم ہمارے پاس بن گیا ہے 3 اور 0 اگر ہم اسی چیز کو دوسرے وے سے دیکھیں دوسرے میسٹ سے دیکھیں یہ تو بھی ہم نے کتاروں کو کالنم بنائے اگر ہم دیکھیں یہ ہمارا کالنم ہے دیکھیں وہ اٹومیٹک نہیں ہماری کتار بن چکا ہے 1, 2, 3 وہ ہمارا پہنی جو ہے وہ کتار بن دی ہے دوسرا کالب ہے 2, minus 1, 0 2, minus 1, 0 پھر اس میں کہ جب ہم اس کو سول کرتے جائیں کہ ہم نے ایک کنسیپ مائم میں رکھنا ہے اسی کو سے جو ہے وہ گوتھ رہوں کے تو دوسرا جو ہے وہ اٹومیٹک نہیں ہمارا ساتھ بنتا جار رہا ہے ہم نے ایک چیز مائم میں رکھنا ہے یا تو کتاروں کو کالب بنانا ہے یا ہم نے ایک کالب کو کتار بنانا ہے اب دیکھیں دی اس پر پہلے ہم نے اپلائی کرتے ہیں ٹرانسپوز دی ٹرانسپوز is equal to 2, 3, 0, 5 اس کا ٹرانسپوز ہمارے پاس آئے گا دیکھیں پہنی کتار ہے اس کو پہلا کالب بنا دیتے ہیں دوسری کتار ہے اس کو سیکنڈ کالب ہم بنا دیں گے یہ ہمارے پاس دی ٹرانسپوز آ جائے گا اوکے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے اس پر پہلے اپلائی کریں گے بودھ سائٹز میں 2, 3, minus 4, and 5 اس میں ٹرانسپوز اب دیکھیں اس میں بھی وہی کرنا ہے ہم نے کتاروں کو کالب کی شکل میں جو ہے وہ چینج کرتے جائیں فرسٹ کتار ہمارے پاس کیا ہے 2 اور 3 اس کو ہم چینج کریں گے وہ پہلا ہمارے پاس 2 اور 3 آ گیا گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس دوسری کتار ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے وہ کونسے ہیں minus 4 اور 5 ہم کیا دیکھیں گے یہ دیکھیں minus 4 اور 5 یہ ٹرانسپوز اس کا صورت ہو گیا ہے لاسٹ وان ہمارے پاس F F کا ٹرانسپوز ہم بودھ سائٹز میں اپلائی کریں گے F ٹرانسپوز رائٹ سائٹز میں بھی 1, 2, 3, and 4 ٹرانسپوز فرسٹ جو اس کی کتار آ رہی ہے وہ کونسے آ رہی ہے 1 اور 2 آ رہی ہے ہمارے پاس اس کو پہلی کتار کو پہلے کالن کی شکل میں لکھیں گے ادھر 1 آ جائے گا اور یہاں 2 ہمارے پاس آئے گا 1 اور 2 دوسری کتار 3 & 4 ہے ہمارے پاس اس کو جب ہم کالن بنائیں گے تو یہاں 3 & 4 ٹرکیں گے یہ ہمارے پاس 3 اور 4 آ جائے گا یہ ہمارے پاس جو ٹرانسپوز تھا وہ ہمارے پاس سال ہو گیا ہے ٹرانسپوز بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے ہمارے پاس آگے جو ہے ایکسسائزز میں بھی ہوتا رہے گا جو لاسٹ آدھا مشک تک ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانسپوز میں ہمارے ساتھ رہنا ہے اور نیکسسسن میں بھی ٹرانسپوز کا کنسیپٹ ہے تو بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس کو منٹلی طور پر جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے اس کا تینک ہے ہمارے پاس کے روز کو کالم یا پھر کالم کو ہم نے روز کی شیپ میں آنا ہے اور نیکسسسن کے لیے نیکسس لیکچرز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں تھینک یو اللہ حافظ